میں بھی سوک اٹھا اور سب سے پہلے یہاں پر آیا اپنے کوکٹیل سے شروع کیا اور کوکٹیل کو دیکھا تو مجھے یہاں پر صرف باہر سات کوکٹیل نظر آئے پانچ کوکٹیل جو تھے مجھے نظر نہیں ہے تو مجھے لگا کہ شاید دروازہ کسی نے کھولیا اور باقی پانچ نکل گیا اس لئے میں یہاں پر اندر آیا اور ان بوکس کو دیکھا یہاں پر چار انڈے تھے لیکن ابھی یہاں پر صرف ایک انڈے ہے جس کے اندر بچے اور باقی ماشاء اللہ سے تین بچے یہاں پر آ چکے ہیں جو کہ میرے ہاتھ میں ہیں یہ دیکھیں یہ آج اور کل آئے ہیں یہ چھوٹا والا بچہ مجھے لگتا ہے آج کہیں آئے ہیں اور یہ والے جو ہیں کل یہ برسوں آئے ہیں تو ماشاء اللہ سے تین بچے کوکٹیل نے نکال دیئے ایک بچہ سے برے گئے جو کہ یہاں پر انڈے کے اندر انشاءاللہ یہ بھی جل نکلے گا باقی میرے سارے کوکٹیل یہاں پر ہیں اور ایک پھر اس بوکس کے اندر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جل انڈے دے دے گا ایک فیمل نے یہاں پر انڈے بچے دیئے تھے جو کہ بچے آپ کو میں نے دکھا دیئے ہیں یہاں پر ہیں اور ایک فیمل مجھے لگتا ہے اس بوکس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس نے انڈے دے دیئے ہیں یا اس بوکس کے اندر ہے یا پھر اس بوکس کے اندر ہے کبوتر ہمارے اس طرف ہے سارے ہر گوش ہمارے وہاں پر سارے ہیں اور ماشاء اللہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی کبھی کبھی کسی ایک چوزے کو چونچ مار دے الگ بات ہے لیکن ویسے نورملی کسی چوزے کو وہ کچھ کہتی نہیں ہے نہ ان چوزوں کو مار دی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان چوزوں کو بھی ہم اپنی اس مرگی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام پر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرید ہوں گے لطالہ آپ کو اپنی افزومان پر رکھیں گے گے گا ہم اس چینل میں نے ہم اس چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھے بچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرف یہاں پر میں نے بڑے بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اس طرح میں نے چھوٹے بچوں کو رکھا ہوا ہے اور ان کو بھوک لگی ہوئی ابھی یہ دیکھیں ان کو میں نے صبح ایک دفعہ فیڈ کروائی تھی اور فیڈ ان کو میں بلکل پتلی بھی لکروا رہا ہوں پانی کی طرح جو فیڈ ہوتی ہے اس طرح کی تاکہ ان کو حضم ہو جائے اور ماشاءاللہ سے حضم ہو چکی ہے اب ان کو پھر سے بھوک لگ گئی ہے تو جلدی سے ان کی فیڈ تیار کرتے ہیں اور ان سب کو میں فیڈ کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا پوٹا کتنا فل ہو گیا ابھی مجھے سب بچوں کو اتنی اتنی فیڈ کروانی ہے ایک بچے کو میں نے فیڈ کرویا دی ہے باقی سب بچوں کو فیڈ کروانے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں باہر جائے گا تو میں آج چکا ہوں جی باہر اور میرے پارٹنر نے مجھے اس وقت دیکھ لیا اور پارٹنر نے بلکل اب شور مچانا شروع کر دینا ہے تو یہاں پر ہے ہمارے پارٹنر دروازوں کو کھولتی ہیں پارٹنر خود ہی باہر آ جائے گا اور یہ آگیا پارٹنر ابھی یہ میرے ہاتھ پر آ جائے گا اور اب یہ پھر میرے ساتھ جائے گا گھومنے کے لیے آئندہ سے پارٹنر میرے ساتھ گھومنے بھی جائے گا ابھی پارٹنر کو لگی ہویا بھوک اس لیے میرے پاس آ گیا تو اس کو کچھ کھلاتے بلاتے ہیں اس کی بھوک مٹاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ان پرندوں کی طرف ایک تو پارٹنر آج کل نخریں بہت زیادہ کرتا ہے کچھ چیز کھاتے ہی نہیں ہیں میرے ہاتھ سے تو کم بھی لے کے کھاتے ہیں ابھی اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا لیکن یہ دیکھیں میں اس کو اکیلر ڈال رہا ہوں یہ نہیں کھا رہا ہوں انہوں نے دیکھ کے نے شور مچانا شروع کر دیا میرے پارٹنر کو اور میرے پارٹنر نے میرے ہاتھ پر لائنیں ڈال دیئے ہیں یہاں پر آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں پورے ہاتھ پر اور ان بازوں پر بھی یہ گھومتا گھومتا یہاں تک آ جاتا ہے یہاں پر بیٹھتا ہے بیٹھنے گا یہ کندے پر بیٹھے گا اس کے بعد ہو سکتے کھا لے بیٹھے یہ نہیں کھانے والا پارٹنر آج چکے کندے پر اور یہ بھی کل ہلکچ نہیں کھا رہا اور یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے شور مچایا ہوئے میرے پارٹنر کو دیکھ کے لیکن کہ ان کو پارٹنر پسند آگیا اور پارٹنر کا باپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے پارٹنر کی ماں اندھو پہ ہے ابھی ہو سکتے انشاءاللہ آج کل بچے نکل آئیں گے لیکن پارٹنر کا باپ اپنے بچے کو دیکھ کے وہ دیکھیں سامنے کیا کر رہے اور اس کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ بھی پارٹنر کا فین ہے یہ دیکھیں باتیں شروع کر دی ہیں اس نے تو ابھی دیکھیں جی یہ آگیا نیچے یہ پارٹنر نہیں کھا رہا تو ہم اس کو کھلا دیتے ہیں ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں پارٹنر بلکل بھی انٹریس نہیں لے رہا ہم اس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا یہ کھا رہا ہے ابھی مجھے پارٹنر کو بند کرنے اور دوبارہ اس طرف آنا ہے ان کا دانہ پانی دیکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی زور سے لائنے واری ہیں اور یہ میرے پیچھے پچھے آ رہا ہے جہاں جہاں میں جاؤں گا پارٹنر جو ہے نا میرے پیچھے پچھے آئے گا کیونکہ یہ اب میرا پارٹنر ہے اس لیے یہ دیکھیں آ رہا ہے آجو 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 بھاگ کے آجو اس کو باتیں بھی اب سکھانی ہیں مجھے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی یہ باتیں اب کرنا سیکھ گیا ہے ہم جو گھر میں بولتے ہیں یہ وہ باتیں کرنا سیکھ گیا اور یہ باتیں کرتا بھی ہے پارٹنر کو میں نے یہاں پر چھوڑ دیا اور فیڈ میں نے پارٹنر کو ڈالی ہے تاکہ یہ فیڈ گادی ہو جائے اور فیڈ بھی کھایا کرے اور رات کو بہت تیز آن دیا ہی تھی بارج بھی ہوئی تھی صبح شہری کے وقت تو اس جیسے ہمارا یہاں پر تھوڑا سا نقصان تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ دیکھیں یہ والا بوکس وہاں سے گی رہا ہے اور یہ والے سارے بوکس جو ہیں یہ بھی ٹیڑے ہو چکے ہیں یہاں سے گھاس وغیرہ بھی نکلے اب یہ نہیں پتا یہ اُلٹا ہوا ہے یا گھاس آوا سے نکل گیا لیکن ہم اس کو بعد میں لگا لیں گے پھل حال مجھے اس طرف جانا ہے ابھی جلدی سے مجھے اپنے سارے توتوں کو پانی ڈالنے ان کو دانہ ڈالنے اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ الپا براوچارلی کو اجوا والی سائٹ بھی لے کر دیں میں دیکھیں لیسن کا کیا حال کیا اندی نے رات کو اندی اتنی تیز تھی کہ سارا لیسن اُلٹ پلوٹ دیا اور یہاں پر پالک اس کو بیج لگ چکے ہیں میتھی کو بھی بیج لگ چکے ہیں دھنیا کو بھی بیج لگ چکے ہیں اور پودینے کو گیڑا لگ گیا گھر والوں میں مجھے اتنی دفعہ بولا ہے کہ اس کو کیڑا لگ گیا سپریہ کا تو مجھے یاد ہی نے جلدی سے پہلے اس کو بھی سپریہ کرنی ہے مجھے اور یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں پیاز ماشاءاللہ سے اور یہاں پر بھی اور یہ کیا ہے پھول لگ گیا ہے پیاز کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں انگور بھی ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اسی لیے میں نے بنوایا ہے تاکہ جتنا بھی انگور ہے نا اس میں ڈالے اور یہاں نیچے لٹکنا شروع ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ کو مزید کی چیز دکھا تھا سپراؤٹ یہ دیکھیں یہ سپراؤٹ بنے گا ہے یہاں پر جتنے بھی بیج نالیوں میں جاتی ہے یہاں پانی جاتا ہے تو یہاں پر سارے یہ اس طرح کے سپراؤٹ بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری کنگنی ہے یہ دیکھیں نیچے سارا دان ہے اور اوپر اس کا چارہ بن گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا میں ڈالتا ہوں فنچز کو کنگنے کے ڈال بھی ڈالی تھی کیونکہ ان کے بچے آ چکے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں جانے فنچز نے نیچے آنا شروع کر دی ہے اور ماشاءاللہ سے کھانا بھی شروع کر دی ہے کوکٹیل بھی سٹکوں پر آ چکے ہیں اور نیچے دیکھنے ہیں اب یہ بھی جلدی سے نیچے آ جائیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے یہ تھوڑا سا اپنے بجز کو ڈالتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے میرے بجز نے بھی سپراؤٹس کھانا شروع کر دی ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پرندے کھائیں گے لیکن آج اچانک سے مجھے مل گئے ہیں تو میں نے ڈالے ہیں میرے بجز بھی کھا رہے ہیں پنچز بھی کھا رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں سامنے کوکٹیل بھی نیچے آ چکے ہیں کوکٹیل بھی کھا رہے ہیں کوکٹیل جس فیمل نے بچے نکالے ہوئے ہیں وہ فیمل نیچے آ چکی ہے ابھی یہاں پر کچھ پڑے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہم فیمل کو ڈالتے ہیں کیونکہ یہ کب سے باہر نکل ہوئی ہے پتہ نہیں اس کو کس نے نکال ہے یہاں پر گھاس کھا رہی ہے تو ہم باقی جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں چاروں بچے اور باپ اور پانچواں بچہ میرے ہاتھ میں یہ سب سے چھوٹا والا بچہ اور سب سے سست سست بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے لیکن اس کو جلدی سے میں وہاں پر چھوٹا ہوں اس جگہ پہ تاکہ یہ کچھ کھائے بھیے بلکل کچھ کھا بھی نہیں رہا اور بلکل نہ اسے خاموش سے بیٹھا ہو اس کو باہر نکالتا ہوں یہ بھاگ کے پھر اندر چلا جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے مجھے دیکھنا پڑے گا لیکن فیلحال ہم اس کو یہاں پر چھوٹا ہوں تاکہ یہاں پر کچھ کھا لے ابھی میں اس کو چھوڑے اور یہ بھاگ کے سیدھا وہاں پر چلا گیا ہے اب ایسا نہ ہو یہاں سے بھاگ کے وہاں پر چلا جائے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پکڑ کے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے کان پر زخم ہوا ہوا ہے اب یہ نہیں پتا ہے اس کو ہر گوشتیں مارے یا بلی بغیرہ نے مارے کیونکہ یہ ہر وقت دروازے کی جالی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو یہاں پر اس کو زخم ہوا ہے ماں کو دیکھ کہ یہ سارے یہاں پر آگئے ہیں اور ان کو مجھے بھی یہاں سے بھگانا ہے ورنہ یہ تھوڑی سی دیر میں یہ سارا ایریا ختم کر دیں گے لکی اس وقت سارے کبوتروں کو مارا یہ دیکھیں ان سب کو مار کے باہر بھگا دیئے کیونکہ میں نے ابھی ابھی لکی کو دیکھا ہے یہ ہیری کے ساتھ کر رہا تھا اور انہوں نے ابھی پھر سے کروز کر لیا ہے اور ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ ہفتے تک انڈے دے دیں گے اور ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں ان کے بچے ابھی کتنے بڑے ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہے ماشاءاللہ سے ان کے بچے دونوں یہ دیکھتے ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں اور اگر انہوں نے پھر سینڈے دے گی تو ان بچوں کو کون پا لے گا اس کی بھی ایک ٹینشن ہے ایک بچہ وہاں پر آیا ہے لکوں کا اور ایک اوپر ہے ان دونوں کو تو خیر ماں باپ اچھے سے فیٹ کروا رہے ہیں اور وہ دیکھیں شیرازی کا بچہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہو گیا سیم ٹو سیم اپنے باپ کی کاپی ہے اور ان کا بھی ایک بچہ ہے اور یہاں پر ان کے بوکس میں ابھی ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں انہوں نے جب سے مجھے دیکھا ہے انہوں نے اتنا زیادہ شور مچایا ہوا ہے یہاں پر اور میں جلدی سے ابھی آیا ہوں پہلے تو ان کو پانی ڈالوں گا بالٹین کی وہاں گری ہوئی ہے جلدی سے ان کو پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ان کو بہر لے کے جاتے ہیں ابھی میرا انتظار کر رہے ہیں واپس آنے کا دو جلدی سے ان کو یہ پانی ڈالتے ہیں ہو سکتے ہیں ابھی میں وہاں تک پہنچوں انہوں نے پیچھے سے وہ شور کر رہے ہیں اتنا شور کرتے ہیں ہمارے گھر تک آواز جاتی ہے بکروں کو میں نے یہاں پر پانی ڈال ہے اور انہوں نے بلکل مو نہیں لگایا اور اس طرح بھاگ کے آگے ہیں اور یہاں پر کھا بھی رہے ہیں اور میں ابھی یہی پر کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کو اجوا والی سائٹ پر نہیں لے کر جا رہا اس کی ایک وجہ ہے میں تھوڑا سا پریشان ہوں وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ دیکھیں یہ چشمہ اس چھوٹے بچے نے مجھے دیا ہے نظر والا نہیں ہے ویسی فینسی ہے میں آکے بلوگ بنانے ہی لگاتا تو اس نے آکے مجھے پناہ دیا کہتا ہے یہ پہن کے بلوگ بنائیں تو میں نے سوچا ہے اس کو نراز نہیں کرتے تو یہ پہن کے بلوگ بنائتے ہیں پتہ نہیں کیسا لگ رہا برحال میں نے یہ پہنا ہوئے یہاں پر میں اپنے بکروں کو اس طرف دیکھ رہا ہوں یہ جب یہاں سے اچھے سے کھا پی لیں گے تو ان کو پھر یہاں لاؤ کر وندہ ڈال دوں گا احمد اس طرف کرکٹ کھیڑ رہا ہے اور میں نے ابھی بکروں کو نیم توڑوا کے ڈالی ہے یہ نیم کھا رہے ہیں میں یہاں سے تھوڑی سی نیم لے کے گھر جا رہا ہوں یہاں سے ابھی جا نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو بند کر دیا تھا پہلی دفعہ میں ان کو یہ پتے ڈالنے لگوں اور پتن یہ کھاتی ہیں یا نہیں لیکن ایک دفعہ ڈال کے ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے دکھانا شروع کر دیا ہے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے تو اب ان کو روزانہ نیم کے پتے بھی لاکے ڈالا کروں گا پیسے کڑویں ہوتے ہیں لیکن پتن انہوں نے کیسے کھا لی ہیں مجھ نہیں بتا تھا یہ کھاتے ہیں ورنہ میں ان کو روزانہ لاکے ڈالتا ہے اب یہاں پر یہ رکھ دیتے ہیں اور ایک بچہ اس طرف ہے اس کے ہاتھ میں جو بیمار والا ہے تو ہم اس کو بھی وہاں پر چھوڑتے ہیں کیا بتا یہ بھی نیم کے پتے کھانا شروع کر دیں تو اس کو ہم یہاں پر چھوڑتے ہیں اس نے ابھی تک نہیں کھایا دوسرے والے کھانا شروع کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کھا رہا جلدی سے کھا لے تاکہ میری ٹینشن دور ہو جائے جیتا کہ آپ سب کو تو پتا ہوگا تو یہاں پر میں نے کچھ بجیز الگ سے رکھوئے ان کیجز میں تو آج جب میں آیا یہاں پر دانہ پانی چھوڑنے کے لیے میں نے کیا دیکھا یہاں پر ہماری جو بجیز کی فیمیل تھی وہ یہاں نیچے مری بھی پڑی تھی اور آپ سب کو پتا ہوگا یہ وہی والی فیمیل ہے جس کو میں نے ہاتھوں پر پالا تھا بلکل چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ مر گئے تھے اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں ہینڈ پیچھے پالا تھا اور تب سے لے کے اب تک یہ میرے پاس تھی اور ماشاءاللہ سے اچھے سے یہ بچے بھی دے رہی تھی اس نے ہمیں بہت زیادہ بچے دیں ہیں اور تب سے یہ میرے پاس ہے جب ہمارے پاس جتنے بھی پرندی ہیں ان میں سے کوئی پرندہ نہیں تھا یہ سب سے پرانی ہے تب یہ میرے پاس تھی ایک بچ بھی تھی اس کی ماں باپ مر گئے تھے اور اس کو میرے پالا تھا اس کو تقریباً تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری تھی کارچی بھی نہیں تھی لیکن آج جب میں آیا تو مری اوپڑی تھی اور سب سے پہلے ہی گھر میں میں نے بات بتائی اور گھر میں بھی میری طرح پریشان ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے الیک سے اوپر اس بھی رکھ دیا تھا کہ اس کا میل بہت زیادہ شور مچا رہا تھا اس کو میں نے اوپر رکھ دیا تھا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی چونچ یہ دیکھیں اس کی چونچ ایسے ہے جیسے کوئی بہت ہی پرانا پرندہ ہوتا ہے بھوڑا پرندہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اپنی عمر پوری جار کے مر رہی ہے تین چار سال سے زیادہ اس کی عمر تھی اور ماشاءاللہ اس نے ہمیں بہت سے بچے دی ابھی بھی اس کے بیس یا پچیس بچے جو ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہوں گے اب یہ مریحات میں اس کو بھی میں مل کے سامنے کروں گا دیکھیں گا وہ کتنا شور مچاتا ہے یہ دیکھیں اب اس نے دیکھ لی ہے اب یہ کبھی در سے ادھر جائے گا کبھی در سے ادھر جائے گا تو اس لیے ہم فی الحال اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے مجھے ابھی ایک فیمیل کے انتظام کرنا ہے مجھے بھی جلدی سے ایک فیمیل پلونی سے پکڑنی ہے اور یہاں پر چھوڑنی ہے تاکہ ایک تو انتا پھر جلدی سے لگ جائے دوسرا یہ شور مچا ہے یہ مچانا شور دے ہمارے الفہ براو چارلی تینوں آ چکے ہیں اور ابو نے ہی آج ان کو وندہ ڈالا ہے پتہ نہیں ابو نے کیسا وندہ ڈالا ہے لیکن یہ کھا رہے ہیں صبح بھی ابو ان کو وندہ ڈالتے ہیں تو یہ کھا لیتے ہیں اور ابھی بھی یہ کھا رہے ہیں صرف یہ نہیں کھا رہا مجھے لگتا ہے اس کا پیٹ فول ہے اس لیے یا پھر میں یہاں پر آیا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے اب بھی بس مجھے جاننا ہے ایک فیمل سیلیکٹ کرنی ہے اور فیمل سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے وہاں پر چھوڑ دینی ہے موسم اتنا زیادہ پیارا ہو گیا تھنڈی ہوای چل رہی ہے مجھے لگتے ہیں آج بھی بارش ہوگی اور پھر اس کے بعد ابو نے کوئر ڈیوٹی لگا دی ہے ان کا بھوسہ ختم ہو گیا ابو کہہ رہے ہیں یہاں سے ایک تھوڑا لے جو اور جس طرف اجوہ ہے اس طرف چلے جو اور وہاں سے ایک تھوڑا بھوسے کا بھر کے ان کے لئے دے ہوں یہاں پر کافی ٹائم سے میں کھڑا ہوں فیمل پسند کر رہا ہوں اور مجھے ایک فیمل پسند ہی آگئی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ فیمل کسی اور میل کے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی اس کا پیر لگا ہوا ہے سیم اسی فیمل کی کوپی ہے جو فیمل ہماری مر گئی ہے تو یہاں میں ابھی زیادہ دیر کھڑے ہو کر ان کو نہیں دیکھ سکتا یہاں پر میں آرام سے ہوں گا جو میں فری ہو جاؤں گا لیکن ایک تو بلکل اندیرہ پڑھنے والا ہے دوسرا مجھے جانا ہے بوسا لینے کے لئے بکروں کے لئے اور تیسرا کام جو ہے مجھے وہاں پر وہ جو بوکس ہے اس کو لگانا اور باقی سارے بوکس سیرے کرنے ہیں یہاں پر ان سارے کاموں سے میں فری ہو کر انشاءاللہ آرام سے ہوں گا اور یہاں سے ایک اچھی تھی فی میل پکڑ کر وہاں اس میل کے ساتھ چھوڑ دوں گا باقی آج کا جو بلوک تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوک کو کریں گے یہی پہ ختم مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اگلے بلوک تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ